اسلام علیکم میں ہوں فرحان علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فائف ورڈ یوٹیوب چینل ویلکم ٹو می ویڈیو تو فرنس آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ تو آپ نے تمنیر پر دیکھیں لیا ہے تو فرنس آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ہائی سینس ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر بہت زیادہ دیکھا جانے والا کومن ایرر کورڈ 39 یعنی کہ 49 یہ 49 جو ایرر کورڈ ہے یہ ہمارے ہائی سینس ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر کن پارس کے میسیہ خراب ہونے کی صورت میں شو ہوتا ہے تو فرنس آج کی یہ ویڈیو چھوٹی سی ہے لیکن انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ہے تو فرنس ویڈیو کو اینڈ تک واج کرنا اور اسے کہیں سے بھی سکم مت کرنا تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے اور اچھے سے سمجھ جو ہے وہ آسکے تو فرنس چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میں نہ کسی ٹائم ویسٹ کیے تو فرنس اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آفیس میں ہائی سینس کمپنی کا ایر کنڈیشنر لگا ہوا ہے اور آپ کو اس کے انڈور کی ڈسپلی پر 49 کا ایرر دیکھنے کو ملا ہے تو فرنس جو اس کا فالٹ ہے وہ ہے انڈور فین موٹر فالٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایر کنڈیشنر میں جو انڈور یونٹ ہوتا ہے اس انڈور یونٹ میں جو فین موٹر لگی ہوتی ہے جسے ہم بلور موٹر بھی بولتے ہیں فرنس اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اس صورت میں یہ ہائی سینس کمپنی کا جو ایر کنڈیشنر ہے یہ 49 کا ایرر دینے لگ جاتا ہے تو فرنس آپ کو اس کی فین موٹر کو چیک کرنا ہوگا آپ اور وہ کیسے وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں تو فرنس سب سے پہلے تو آپ اس انڈور میں جو فین موٹر ہے اس کی جو وائر ہیں آپ انہیں چیک کر لیں اگر اس کی وائر کہیں سے کٹ ہو جائے بریک ہو جائے ٹوٹ جائے تو اس کنڈیشن میں بھی یہ 49 کا ہی ایرر دے گا اور فرنس اگر یہ موٹر جل جائے ورکنگ کے قابل نہ رہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو اس کے ڈسپلی پر ایرر جو ہے وہ 49 کا ہی دیکھنے کو ملے گا اور فرنس جو اس کا پی سی بی کٹ میں جیک لگا ہوتا ہے جب ہمارے ٹیکنیشن سروس کرتے ہیں تو وہ اس چیک کو لگانا بھول جاتے ہیں یا لگاتے ہیں پر صحیح سے نہیں لگتا یا یہ جیک ٹوٹ جائے سپارک ہوتا ہو لوز ہو تو اس کنڈیشن میں بھی ہمارا جو ہائیسنس کمپنی کا ایر کنڈیشنر ہے آپ کو اس کے ڈسپلی پر 49 کا ہی ایرر دیکھنے کو ملے گا تو بل فرنس یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں ان میں کوئی بھی فالٹ نہیں ہے لیکن ایرر جو ہے یہ پھر بھی آپ کو دیکھنے کو ملت رہا ہے تو اس کا جو نیکسٹ فالٹ ہو سکتا ہے فرنس وہ اس کے انڈور کی پی سی بی کٹ میں فالٹ ہے پھر آپ کو اس کے انڈور کی جو پی سی بی کٹ ہے آپ کو اسے رپیئر کرنا ہوگا اگر آپ خود رپیئر کرنا جانتے ہوں تو خود کر لیں یا آپ ان کے ٹیکنیشن سے اسے رپیئر کروالیں تو بل فرنس اس کی پی سی بی کٹ بھی ٹھیک ہے لیکن ایرر آپ کو پھر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کا جو نیکسٹ فالٹ ہو سکتا ہے وہ اس کے انڈور میں جو بلور ہوتا ہے جو فین موٹر کے آگے لگا ہوتا ہے جو بلور ہوا ہمیں دیتا ہے فرنڈز اگر اس میں ڈسٹ مٹی بہت زیادہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ بہت وزنی ہو جائے اور جس وجہ سے موٹر پر کافی لوڈ پڑے اور آور ہیٹ ہو کر موٹر بند ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو ہائیسنس ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر ایرر جو ہے وہ انتالیس کا ہی دیکھنے کو ملے گا تو فرنڈز جو پارٹس میں نے آپ کو بتائیں ہیں آپ کو ان تمام پارٹس کو اچھے سے چیک کرنا ہوگا یقینا انہی میں سے کسی نہ کسی جہاں پر کوئی فالٹ ہوگا کوئی مسنگ ہوگی تو ہی ہمارا جو ہائیسنس کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے آپ کو اس کے ڈسپلی پر انتالیس کا ایرر دیکھنے کو ملے گا آپ کو ان تمام چیزوں کو چیک کرنا ہوگا جہاں سے آپ کو مسنگ لگے جہاں پر آپ کو فالٹ ملے آپ کو اسے حل کرنا ہوگا تو اس طرح آپ اس کے انڈور کی ڈسپلی سے جو ائرر انتالیس آپ دیکھ رہے تھے جب تک کہ آپ کو اس کے فالٹ کا نہیں تھا پتا تو آپ کو ائرر تھا وہ انتالیس کا دیکھنے کو مل رہا تھا جب آپ نے اس کے فالٹ کو ٹریس کیا اور اسے رپیئر کر لیا اور اس کے بعد جب آپ نے ائر کنڈیشنر کو آن کیا دوبارہ سے تو اس وقت آپ کو یہاں سے جو ائرر ہے یہ ریموف ہوتا ہوا نظر آئے گا ہمارا جو ائر کنڈیشنر ہے یہ واپس اپنی صحیح موڈ میں آ جائے گا اور یہ اچھے سے اپنی ورکنگ کرنا شروع کر دے گا کولنگ شروع کر دے گا تو بس فرنس یہی تھا میرا آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو اچھی لگے لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اگر چینل پر نیو ہیں تو فرنس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں گھنڈی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والے جو معلوماتی ویڈیو ہے اس کا نوٹسکیشن آپ کو بروقت مل سکے گا تو فرنس چلتے ہیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ